بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی میں بات کر رہا تھا بیچ میں کوئی پرابلم آگئی تھی شاہ محمد صاحب کا یونیس شاکر صاحب کا سب کا تعدل سے شکریہ عدا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مجھے اس پروگرام میں دعوت دی اور سب سے زیادہ میں ان کا شکریہ اس بات پر عدا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ پروگرام بنایا ہے کہ جتنے بھی پاکستان پیپس پارٹی کے ورکر سے خطاب اور لوگوں کو لائیو لائن لینے میں ان کا اس کے اندر بہت بڑا کمال ہے اور یہ ورکروں کی کوشش ہے کہ پیپس پارٹی آج تک ہمیشہ زندہ رہتی ہے اور اس وجہ سے پیپس پارٹی کو لوگوں کے دلوں میں سے کوئی انسان کبھی ختم نہیں کر سکتا بات شروع کرتے ہیں آج کل کا تین ٹاپک ہے سب سے پہلا بجٹ اور اس سے بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت ہے کرونا کا اور کرونا ایک بابا ہے اور تیسرا پیپس پارٹی کی نظریات کا تو شروعات میں اس سے کرتا ہوں جس پارٹی نے مجھے عزت دی دوہزار آٹھ میں میں پہلی دفعہ منتخب ہوا پارلیمانی سیکرٹری بنا پھر میں دوہزار تیرہ میں منتخب ہوا اور پھر میں دوبارہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں منتخب ہوا میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں میں سب سے پہلے تو پیپس پارٹی کی قیادت کا شکریہ عدد کرتا ہوں کہ اللہ کے بعد جس نے مجھے عزت دی اور دوسرا میں شکریہ عدد کرتا ہوں سکھر کی عوام کا کیونکہ سکھر کی عوام نے ہمیشہ بڑی دل سے بڑی محبت سے ہمیشہ جو ہے پیپس پارٹی کو کبھی شکست نہیں ہو سکی کیونکہ پیپس پارٹی سکھر کا سکھر جو ہے پیپس پارٹی کا گھڑ بھی ہے اور پیپس پارٹی جو ہے وہ کسی جماعت کا نام نہیں ہے پیپس پارٹی ایک نظریہ کا نام ہے اور نظریہ ایک سوچ ہوتی ہے اور وہ سوچ ہوتی ہے جو ظلفکار بھٹو نے دی ایک واحد وہ لیڈر تھا ظلفکار علی بھٹو جس نے ہمیشہ عوام کی آواز اٹھلی اور اس نے وہ کام کیے جو شاید آج تک کوئی لیڈر نہیں کر سکتا ہے اور میں آپ کو سب سے بڑی بات بتاؤں ہر لیڈر پہ تنقید ضرور ہوئی لیکن تنقید بھٹو صاحب پہ کبھی نہیں ہوئی محترمہ صاحبہ پہ نہیں ہوئی اس وقت لوگ ضرور کرتے لیکن یہ تاریخ فیصلہ کرتا ہے کہ زندہ کون رہتے ہیں بھٹو صاحب اگر چاہتے تو کیا یہ ہو سکتا تھا کہ ان کو فانسی ہوتی ہے ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جی آپ ایک کاغذ پہ لکھ کے دے دو مجھے مافی نامہ انہوں نے کہا نہیں میں مر جاؤں گا مافی نامہ نہیں لکھوں گا ان کو پتا تھا ان کو فانسی ہونے والے مجھے بتاؤ آج مجھ میں ایک مجھ جیسا آدمی کیا پورے پارلیمنٹ یا پوری دنیا کا کوئی بندہ بتا دو جس کو پتا ہو کہ وہ مرنے والا ہے وہ شہید ہونے والا ہے اس کو فانسی ہونے والی ہے اور اس کے اور صرف ایک دستخط پہ وہ بچ سکتا ہے اور اس نے کہا نہیں میں اس دستخط تو کر اس کے بچ تو جاؤں گا لیکن مجھے تاریخ کے طرح میں یاد کرے گی آج تاریخ بھٹو صاحب کو جو یاد کرتی ہے شاید کوئی اور کسی لیٹر کو یاد نہیں کرتی اور یہ وہ خاندان جس نے قربانیاں دی مجھے آپ ایک بتاؤ میں کہ اس وہ یہ واحد خاندان جو اس دنیا میں جس نے قربانیوں کے علاوہ دیکھا گیا بھٹو صاحب شہید ہو گئے محترمہ کو شہید کر دیا گیا محترمہ کو پتا تھا کہ اس کو شہید کر دیا جائے گا لیکن محترمہ نے کہا میں عوام میں رہنا چاہتی آج عمران خان کہتا ہے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ پیپس پارٹی ہے کیا بھٹو صاحب کبھی اپنا بلاول صاحب کبھی کچھی عبادی میں گیا ہے کیا بڑے افسوس کی بات ہے سوچنا پڑے گا میں کہتا ہوں زند میں ہمیشہ ایک بات آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ زندہ اگر آپ نے کبھی میں نے ایک دو دفعہ تقریروں نے بھی بات کی کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو نا کہ کون زندہ رہتا ہے اور کون جو ہے تاریخ میں زندہ ہے اور لوگوں کی جگہ میں زندہ ہے زندہ لوگوں کے جو مزار ہوتے ہیں ان کا میں بتاتا ہوں آپ بھٹو صاحب کے مزار پہ کبھی بھی جاؤ آپ کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی دعا مانگتا ہوں ملتا اگر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو دعایں پڑھ رہے ہوتے ہیں کل پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن شریف پڑھنے آتے ہیں اور جس نے اس نے شہید کیا جس کا نام جاؤ لگتا آج اس کو پوچھنے والا کوئی ہے اس کی برسی ہوتی ہے کوئی نظر آتا ہے ہم میں تو برسی کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں میں کہا رہا ہوں آپ عام دنوں میں جا کے دیکھو جی ہوتا ہے زندہ سامنے جو اللہ کے ولی کے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے پیارے لوگ ہوتے ہیں ان کی نشانیاں ان چیزوں سے نظر آتی ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ان کے لیے قرآن شریف پڑھ رہا ہوتا ہے کل پڑھ رہا ہوتا ہے ان کی دعایں کر رہا ہوتا ہے تو پیپس پارٹی نے ہمیشہ سے عوام کی خدمت کی اور اسی خدمت کا آپ کے سامنے پیپس پارٹی کا جب دو سو آٹھ سے تیرہ کا دور آیا تو میرے خیال میں ہزاروں نوکلیں دی گئے اور اس وقت جو ہم نے وعدے کیے تھے ایک ایسا وعدہ بتا دے مجھے جو وعدہ پیپس پارٹی نے کبھی پورا نہ کیا جو لوگ نکالے تھے جس کا بی بی نے وعدہ کیا تھا محترمان ان لوگوں کو واپس پیپس پارٹی نے بخال کیا ایک سو پچیس پرسنٹ لوگوں کی تنخواہیں بڑھائیں پینچن بڑھائیں غریبوں کے کام کیے کاشتاروں کے لیے کام کیے میں یہ مثالیں اگر دوں تو پتہ نہیں کتنی باتیں کر سکوں بٹو صاحب نے اس ملک کے لیے نیوکلیر بم دیا جس کی وجہ سے آج بھارت جیسا ملک چپ کر کے ڈر کے بیٹھا رہے پاکستان کا پہلا آئین متفقہ جس پہ سب لوگ بیٹھے وہ کس نے دیا وہ پیپس پارٹی نے دیا تو پیپس پارٹی ایک نظری ہے سوچ ہے اور وہ سوچ ہمیشہ سے عوام اور عوام 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 کی خدمت ہے بٹو صاحب نے کہا کہ جب دیکھیں آپ ہر کوئی چپ کر بیٹھ کے جا کے لیکن وہ کرتا ہے لیکن اصل طاقت عوام کی جو ہے یہ بٹو صاحب نے پیپس پارٹی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پیپس پارٹی کو لوگ سمجھتے ہیں پیپس پارٹی ختم ہو جائے گی پیپس پارٹی میٹے جائے گی یہ لوگوں کی سوچ ہے اور اس کے بعد جب محترمہ شہید ہوئی تو آصف علی زرداری صاحب نے اس کا پیڑا اٹھایا آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اگر وہ نعرہ نہ لگاتے تو ملک ٹوٹ سکتا پاکستان ایک واحد پیپس پارٹی واحد جماعت ہے جو فیٹریشن کی جماعت ہے جو سارے سوبوں کے اندر جس کی نمائندگی ہوتی ہے اب اللہ کا شکر ہے بلاول صاحب اپنے والدہ کا اپنے نانا کا ویجن لے کے آگے بڑھ گئے ان کی سرپرستی عدیف اریال ان کی سرپرستی آصف علی زرداری صاحب کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان پیپس پارٹی دوبارہ سے اس وفاق کے اندر ہمارا بلاول صاحب وزیر آزم بنے گا یہ جو کہتنارے لگاتے تھے نا روک سکو تو روک لو تو آج ان کے لئے پیغام ہے کہ روک سکو تو روک لو انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری آپ کا اگلا وزیر آزم انشاءاللہ انشاءاللہ بنے گا اور اس کے اندر سب سے بڑا کردار آپ پر کروں گا آپ لوگوں کا جس نے ہمیشہ سے اس پارٹی کا جھنڈا بلند کیا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یہ عزت جو آپ نے دیئے یہ جو ہمیں عزت ملیے یہ عزت دینے والی خدا کی ذات ہے اس کے بعد آپ لوگو پیپس پارٹی نے تو ٹکٹ دیا لیکن آپ اصل طاقت تو آپ لوگو جنہوں نے آکے اس پیپس پارٹی کا جھنڈے کو کبھی جھکنے نہیں دیا اس جھنڈے کو ہمیشہ بلند کر کے رکھا ہے میں آپ سب لوگوں کو سلام بھی پیش کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے محبت کا ایک باستہ بھی رہے گا دوسری بات میں آج آپ سے کرنے جا رہا ہوں جو سب سے اہم مسئلہ آج کل چل رہا ہے وہ ہے کرونا کا کرونا ایک ایسی وبا ہے جو بری طرح سے پھیل لی اور آج ہمیں افسوس کی بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایزا قوم ایزا ملک کبھی بھی قوم نہیں بن سکی ہم کہتے ہیں لوگ ڈاؤن وہ کہتے ہیں سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں لیکن کرونا ایسی وبا ہے جو پوری دنیا کے اندر آئے ہوئی ہے اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں خدا کے لیے اپنا خیال کریں لوگوں سے ملنا جلنا بالکل قتل کریں اور کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی جنگ ہونا کہ جنگ کے اندر کوئی لڑائی لڑنی ہے سمتوفان آ رہا ہے یا سلاب آ رہا ہے چلو آپ جا کے لڑ لوگے لیکن یہ آپ کو ایسی چیز ہے جو آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں سے کس کو لگ رہی ہے اور کس طرح سے لگ رہی ہے اور بری طرح سے پھیل رہی ہے ہمارے سے بڑے ممالک تبہ ہو چکی انہوں نے اتیات نہیں کی اگر اتیات نہیں کروگے اپنے لیے نہیں کرنی ہے ضروری اپنے ماں باپ کے لیے کرنی ہے اپنے بچوں کے لیے کرنی ہے اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے کرنی ہے ہر میں بھی گھر سے نہیں نکلتا ہوں اس لیے نہیں نکل رہا کہ یہ نہ ہو میری وجہ سے دوسروں کو لگے اور اگر میری وجہ سے اپنے ماں باپ کو لگے یا کسی اور کو لگے تو یہ بھی بڑی سوچنے والی بات ہے ہر کسی کے گھر میں ایک بڑا انسان ہوتا ہے ماں باپ ہوتے ہیں جس کا آپ سب لوگوں کو خیال کرنا چاہیے ہوتے ہیں خیال کریں گے تو بچت ہوگی لوگ ڈاؤن پر کتنی سیاست ہوئی مزاک اڑایا گیا وہ آخر میں آج کیا ہوا پورے ملک میں بری طرح سے بابا پھیل چکی اور اس طرح سے پھیلی ہے کہ اب کنٹرول سے باہر ہو چکی اب آپ کا وزیر آکے خود کھڑے ہو کے تقریر ہے جو ان کے ہیں وزیر ہیں اسد ومر وہ اپنی تعداد میں کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہے مرنے والے ہیں لاکھوں لوگ ہیں اور جو ڈبلی ایچو کی جو ریپورٹ ہے وہ تو بہت قدرنات جو ریپورٹ آ رہی ہیں اس کے مطابق تو بہت برا حال ہو جائے گا اس بات سے صرف ایک چیز ہو سکتی صرف جب ہی بچا جا سکتا ہے جب آپ لوگ اپنا خیال کرو اپنے گھروں میں رہو گے ملنا جنہ بند کرو گے ضروری کام ہے تو نکلو زندگی رہی گی تو کام ہوں گے پیسہ بھی کما لیں گے سیاست بھی ہو جائے گی ہر چیز ہو سکتی ہے لیکن زندگی اور اس وبا نے پوری دنیا میں تباہی پھیرتی ہے یہ یہ نہیں ہے کہ شروع میں تو لوگ مانتے نہیں تھے کہ جب اپنا وہ ہے کیونکہ ووا بھی ہے لیکن اب اب کہاں سے یہ ایک دم سے آگی پہلے تو کہا جاتا تھا ہلکا سا نزلہ ہے زکام ہے نزلہ زکام سے کچھ نہیں ہوتا ٹیسٹ کرانے نہ جاؤ اب تو آپ کے ہر گھروں میں جائے ہمارے مرادلی شاہد جیسے ہمارے جو شاہ صاحب مرادل شاہد ان کا بہنوئی کا انتقال ہوگی ہمارے پارلیمنٹ ایرینز دیکھو ہمارا وزیر انتقال کر گئے میں ہمارا کلیگ ہے میں نے مونیر ایرینزز ہے وہ انتقال کر گئے اور بہت سے لوگ انتقال کرتے جا رہے ہیں ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے یہ ٹی ویوں پر آپ خود دیکھو خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے پیل کرتا ہوں سب سے خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے پیل کرتا ہوں اور یہ ہمارا نہیں ہمارے چیئرمنٹ صاحب کا بھی حکم ہے کہ اپنے گھروں میں بلا وجہ ضروری نہیں ہے نان جائے اب ہماری اسیمبلی کا اجلاس بھی چل رہا ہے لیکن دور دور بٹھا کے چل بلاتے ہیں ہر ہفتے میں دو یا تین دن بعد آپ کی باری آ رہے ہیں سب کا یہ اور یہ پیپس پارٹی کا ہی وہ انیشیٹیو تھا کہ اس طریقے سے اجلاس بلایا جائے اور آپ نے دیکھا ہوگا سندھ اسیمبلی واحد پہلی اسیمبلی بنی ہے جس نے ورچول سیشن کیا آج آپ کے سامنے تھا اجلاس آج سندھ نے بجٹ پیش ہیا تو آپ کے سامنے تھا کہ کس طریقے سے اس ساری چیزیں ایک طرف سیلیکٹڈ وزیر آزم ہے جو آج سندھ جاتا ہے اس کو اتنی شرم بھی نہیں آتی کہ جا کے وزیر آلہ سے مل جا کے حالات معلوم کر لے کیا سندھ کا وزیر آزم وہ نہیں ہے مجھے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کیا وہ سندھ کا وزیر آزم نہیں ہے وہ پورے ملک کا وزیر آزم اب جیسے بھی بنا سیلیکٹڈ وزیر آزم ہمیشہ سلیکٹڈ ہی رہتا ہے اب وہ جیسے بھی بن گیا لیکن وزیر آزم تو ہے نا لیکن اس نے کیا کیا آج جا کے کس سے ملا ان سلیکٹڈ لوگوں سے جن کا کوئی نہ ووٹ ہے نہ لینے نہ دینا اور اس کے بعد وہ جا کے لڑکانا چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ لڑکانا جاتا ہے لڑکانا جا کے چلو کچھ شرم آیا ہوتی بھٹو صاحب کے مزار پہ بھی چلے جاتے وہ تو نہیں جائے گا اس میں نہ شرم ہے نہ آیا ہے وہ جس قسم کا انسان ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اب مشکلات بہت ہیں سندھ کو تو وہ صوبہ مانتا ہے نہیں ہمارے دو سو ستر عرب روپے ہے پتہ نہیں کتنے پیسے روک لیے گئے کوئی اس نے اس لیے روکے کہ وہ تاثبی سیاست کرتے ہیں مجھے آپ بتاؤ پورے پنجاب میں کیا حالات ہیں پورے فرنٹیر میں کیا حالات ہیں کی پی کے میں کیا حالات ہیں کشمیر میں کیا حالات ہیں اس انسان سے کوئی اچھائی کی توقع رہت سکتے ہیں جو اس نے وعدے کیے تھے کوئی ایک وعدہ اگر اس نے کیا ہے تو وہ مجھے بتا دیجئے کوئی بھی ایک وعدہ پورا کیا بلکہ اس نے تو یہ کہا کہ میں تو یوٹن لے لے کے وزیر آزم بن گئے اس نے کہا تھا میں پچاس لاکھ نوکریوں دوں گا نوکریوں سے پیپرز پارٹی دے سکتی اس کے علاوہ آج تک کوئی جماعت نہیں ہے جو پیپرز پارٹی کے علاوہ جو نوکریوں دے سکتے ہیں نواز شریف نے بڑے وعدے کرتا تھا میں اس کے دور کی بھی بات کروں کس کو کیا نوکریوں ملی سوال ہے سب لوگوں کے ساتھ آج جب وہ پریشانی میں نواز شریف بھی تو وہ آرے بات کر لیکن اس سے زیادہ سیلیکٹڈ جو دور ہے برا کسی دور میں نہیں تھے کبھی اتنے لوگ پریشان نہیں تھے دو سال ہو گئے نہ کوئی نوکری نہ کوئی چیز نہ کوئی کام نہ لوگوں کو بے روزگاری سٹیل مل آپ کے سامنے دور آپ کہاں جا رہے ہیں آپ سٹیل مل کے پہلے انہوں نے نعرے لگایا تھے وعدے کیے تھے الیکشن جیتنے کے لیے کہ ہم سٹیل مل کو پریوٹائز نہیں ہونے دیں گے اسد عمر نے اس دن کہا تھا کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے پرسو اسمبلی کا اجلاس آپ دیکھتے تو اس کے اندر اس کو یہ نہیں پاتی زیب شرم نہیں آئی وہ کھڑا ہو کے ایک الفاظ ہی بول دیتا اس نے اپنی تقریر میں ایک الفاظ نہیں بولا کس موں سے بولے گا کیونکہ یہ لوگ عوام کی خدمت کرنے کے لیے نہیں آئے یہ عوام کو تباہ کرنے کے لیے آئے کتائیاں ہر کسی میں ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا یہ کتائیاں نہ ہوتا ہم میں بھی ہوتی ہیں ہر انسان میں چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس طرح کہ عوام کا ہی نہ سوچا جائے کہ جب عوام کا ہی نہیں سوچو کہ جس عوام عوام نے تو تمہیں الیکٹ کیا نہیں نا مسئلہ یہ ہے تم آئے کسی اور کے ووٹوں سے تھے اور کسی اور کے ووٹوں کی وجہ سے تمہیں وزیر آزم بنے ہو تو تمہیں کبھی بھی یہ نہیں آتی بات کہ آ جا کے عوام کی بات کرو عوام کی تو بات ہوتی نہیں ہوتی تو کرتے ہیں تنخواہوں میں اضافہ کرتے ہیں اس میں کوئی بری بات ہے جب الملک میں آپ خود مان رہے ہو کہ دس پرسنٹ انفلیشن آ گئی ہے تو بڑا دو دس پرسنٹ آپ کے فگر ہے فگر پتہ نہیں کتنے زیادہ بڑھ چکے لیکن آپ اس فگر کی بات ہی نہیں کرتے آپ ہمیشہ کھڑے ہو کے گریب گریب کو تو آپ مانتے ہی نہیں ہو نا جیسے کہا ہمارے چیئرمن صاحب نے کل بھی کہ آپ مجھے بتا دو کہ آپ کس سے ملے صرف بڑے بڑے جاگرداروں سے بڑے بڑے امیروں سے بڑے بڑے کارخانہ داروں سے جب کرونا کا ٹائم آیا باتا آپ نے تو وہ بات ہی کبھی سوچی ہے کہ اس ملک کے ساتھ یہ وہ مزاق ہو رہا ہے اور یہ ملک ہے ان کو یہ نہیں سمجھا رہی تو ہم لوگ اس ملک کے ساتھ خدا کے لیے یہ ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس کے بعد ہمیں شرمندگی اٹھانے پڑے میں کہتا ہوں ابھی چلے جائیں اپنے حلقے میں اپنے حلقے میں جا کے کس موں سے جا کے یہ بات کریں گے ان کے جو لوگ جن کو توڑ کے گئے تھے ان سے جو ہمارے ساتھ کبھی کبھی بیٹھتے میں نام نہیں لینا چاہوں گا وہ پریشان ہیں وہ پریشان ہیں کہ ایک بات انہوں نے پوری ہمارے ساتھ نہیں کی ہے وہ بھی کسی کے کہنے پر ان کے ساتھ گئے تھے وہ بھی ایسے نہیں گئے تھے خیر اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا ہے دیکھ رہا ہے اور جب غریب کی بدعوا لگتی ہے تو وہ بڑی اوپر جاتی ہے تو یہ غریبوں کی تو پارٹی ہی نہیں ہے اب انہوں نے کبھی غریبوں کا سوچہ نہیں آج بجٹ کے اندر مجھے بتائیں کیا کیا گیا مجھے ایک بات بتائیں ہمارے پورے اچھا چلے سیاسی رشوت ہوتی تھی ایم این اے کو فنڈ دینا میں اس بارے میں بری بات نہیں ہے کیونکہ ایک ایم این اے کے پاس اگر آپ کوئی ورکر جاتا ہے یا چیزیں جاتی اور وہ اس کے کام نہ کرا سکے تو بری بات ہوتی ہے نا کیونکہ اس کی امیدیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ کہ اگر وہ اس گلی نہ بنا سکے روڈ این ایم اینس کے خلاف نہیں ہوں لیکن میں اس لئے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب پیپس پارٹی دیتی تھی تو یہ کہتا تھا کہ نہیں یہ سیاسی رشوت ہے آج یہ سب کو دے رہا ہے تو یہ سیاسی رشوت نہیں ہے کیا پیپس پارٹی کے لوگ یا دوسری پارٹی کے لوگ کیا بغیر اس کے آئے بغیر منڈٹ کے آئے ان کو نہیں دے رہا بھی جبکہ آپ کو یاد ہو جب ہماری پیپس پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی تو ہر کسی کو برابر فنڈ دیا جاتا تھا اور ان کو زیادہ دیا جاتا تھا اپوزیشن کے لوگوں یہاں تک کہ بے نظیر انکم سپورٹ کا جب فارم آئے تھے وہ بھی پیپس پارٹی نے سب کو دیے سارے ایم این ایس کو برابر دیے جس کی ہم نے مخالفت بھی کی تھی ہم سب نے مارٹی کے اندر مخالفت کی کہ بھائی وہی جو آٹھ ہزار فارم آپ ہمارے جو بی بی کے نام کیا وہ ان لوگوں کو نون لکھ کو کیوں کہ دے رہے اس کا جواب بڑا اچھا دیا جو آج بھی سوچ کے قابل اور وہ یہ سوچ کے قابل یہ دیا کہ یہ لوگ بھی جیت کیا ہے اور جس کے گھر بے نظیر کا کاٹ جائے گا بے نظیر کے نام سے جائے گا اور غریبوں کا کام تو کرتی بھی بس پارٹی ہے بے نظیر انکم سپورٹ تو ہم نے دیا انہوں نے کہا دینے دو کوئی نہیں تو یہ ہوتی ہے سوچ میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات بتاؤں زرداری صاحب سے بہت سے لوگ ملنے گئے لندن گئے تھے کسی اس میں پرانی بات ہے پچھلے دور کی گورنمنٹ کی بات ہے جب نون کی گورنمنٹ تھی تو زرداری صاحب کے پاس ڈیک گئے تو اس میں ہمارے پیویس پارٹی کے بھی دوستے انہوں نے زرداری صاحب سے ٹائم مانگا تو سب نے کہا جی زرداری صاحب سے ملاقات ہے زرداری صاحب نے بولا آؤ کھانے پہ آجام آجام انہوں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا کھانا کھایا باتیں کی اور ان سے ایک بات پوچھا کہ بتاؤ ہمارے لئے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں تو انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ ہمیشہ جو پارٹی کا جھنڈا تم نے لگایا ہے اس کو لگایا رہا ہے کیونکہ بار بار یہ جھنڈا بدلنے سے عزت تبا ہو جاتی ہے اور جھنڈا جو چیز ہوتی ہے جس پارٹی کے نظریے پر چلتے ہو اگر تم اس نظریے کو بدل جاؤ گے اس دولت طاقت کے پیچھے سوچ کو بدل جاؤ گے تو تمہارے اندر وہ انسانیت ختم ہو جاتی ہے یہ زرداری صاحب کا ان سب کے آگے پیغامت ہے اگر وہ چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہا دیکھو اپنی زندگی میں جھنڈا ایک ہی رکھنے پارٹی ایک ہی رکھنے تو میرا آپ سب دوستوں کے لئے یہ بات ہے اس لئے بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ نظریہ اگر آپ کا ذرا ہمیشہ قائم رہے گا تو یہ پارٹی پتہ نہیں کہاں سے کہاں آئے گا چلے جائے گا ہمارے پاس مجبوریاں بہت ہیں سندھ حکومت بنی تو چکی ہے لیکن سندھ حکومت کے اندر ہمارے ساتھ بھی پرابلم ہے میں اپنے سندھ کے لوگوں کے لئے بات بتانا چاہ رہا ہمیں جب ہمارا حقی نہیں دیا جا رہا تو ہم ان کو نوکریاں کیسے دے پائیں ہم ڈیویلپمنٹ کیسے کرا پائیں ہم چیزیں کیسے کر پائیں ہم بے بس ہوئے ہیں پہلے تو چلو یہ پریشانی تھی اب سب سے بڑی پریشانی تو کرونا آ گئی ہے تو کرونا جو ہے اس کی وجہ سے سارے کام اور رکھ گئے کیونکہ ابھی تو اللہ ماف کرے برا وقت آنے والا ہے ابھی اور برا وقت آئے گا اس لئے آپ لوگ سب اپنا اپنے گھر والوں کا سب کا خیال کریں بجٹ بس آپ لوگوں نے سب نے سن لیا بجٹ کے اندر ہم نے اپنا وعدہ پھر پورا کیا سندھ نے آج آپ کے سامنے تنخواہیں دس پرسنٹ پھر بڑھائی گئی اس حالات میں بڑھائی گئی جب ہمیں ہمارا حصہ نہیں ملو ہمیں ہمارا حق نہیں ملو ہم نے پھر بڑھائی آپ لوگوں کی یہ اگر سب جس طرح سے ماشاءاللہ آپ سب برکر جو ہیں ادھر اگر آپ لوگوں کی یہ محنت کوشش اور یہ ساری چیزیں جاری رہیں تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں انشاءاللہ وہ دور بھی آئے گا جب پیپس پارٹی کا چیئرمن صاحب بلاول بٹو صاحب اس ملک کا وزیر آزم ہوگا اور جب وہ وزیر آزم ہوگا وہ وزیر آزم نہیں ہوگا وزیر آزم آپ برکر لوگ ہوگا آپ لوگ برکر لوگ سارے وزیر آزم ہوگا اصل ترجمانی تو پیپس پارٹی کا لوگ کرتا ہے بلاول صاحب کرے گا اور وہ آپ کی ترجمانی کرتا ہے وہ اپنی بات نہیں کرتے محترمہ نے بھی آپ کی بات کی ہم سب نے سمجھایا تھا پتا تھا شہید ہو جاؤں گی لیکن اس نے ورکروں کی خاطر کے میں اپنے عوام کی گودوں میں شہید ہو گئی لوگوں میں شہید ہو گئی لیکن وہاں سے جا کے کہیں نہیں وہ اتنی قائب نہیں کتنی زیادہ خدمت آپ کے سامنے سندھ حکومت کے علاوہ کس نے کیا ہم پہ آتی ہے ساری چیزیں کہ ہم نے راشن بیج دیا فلان کر دیا میں کلمہ پڑھ کے کہنے کو تیار ہو جتنی خدمت کی گئی ہے سب ایم این اے ایم پی ایز نے پورے اپنے سندھ کے سندھ کے کیا اپنے اپنے جو پنجاب کے بھی تھے جتنا جو جس کا بس تھا انہوں نے اپنی جیب گون سے لوگوں کی مدد کی کیونکہ یہ ہمارا نظریہ ہے ہماری سوچ ہے اور ہم اپنی نظریہ اور سوچ سے کبھی نہیں اٹھ سکتے آخر میں میں آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر ساری جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اور سب کے نام میں نے ان لیے ہیں جو سالسلہ شروع ہوا ہے کشمیر سے کراچی کا سب سے پہلے ان سب کا ایک دفعہ پھرتا ہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ ایک اچھا پروگرام بنایا تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بھی رہے چیزیں بھی رہے اور آخر میں نواب زادہ افتخار خان صاحب کا جو ہمارے کلیگ بھی ہیں ایم این اے بھی ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا اور ان کی ٹیم ملکہ ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے پھر ٹیم آگے چلتی ہے ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آخر میں اپنی سکھر کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب سے زیادہ اپنے جو ہماری لیڈرشپ ہے آصف علی زرداری صاحب چیئرمن بلاور بٹو صاحب عطی فریال تارپل صاحب سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں مجھے اس قابل سمجھا کہ تیسری دفعہ بھی ٹکٹ دیا اور سکھر کی عوام کا خصوصا ایک دفعہ پھر کہ جنہوں نے مجھے ہمیشہ سے الیکشن میں جتایا آپ کا بہت بہت شکریہ